اسلام علیکم welkom ٹو ڈی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ ویرز آج ہم آپ کو کچھ ایسے پاکستانی ڈراماز بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے مگر حیرت انگیز طور پر یہ ڈراماز کافی زیادہ ہٹ ہوئے اور لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ڈی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور ہماری تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپ ٹن ڈراماز کی لسٹ ڈراماز سیریل پگلی چار ملین ویوز کے سارڈ ڈراماز سیریل پگلی خورم اپاس کی تحریح تھا جبکہ علی مسود سعید نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا بائیس اپیسوڈ پر مشتمل اس ڈرامے کا ٹائٹل سونگ پاکستانی سنگر آئیمہ بیگ نے گایا جبکہ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں نور حسن، ہرامانی، محمود اسلم، ساجدہ سید، ہنال تاف، سبا فیصل، آسیم ازہر، مہاجبین حبیب، لبنا اسلم، ملک رزا، فیصل لکوی اور دیگر ادھکار ڈراما سیریل میرے ہم دم ڈراما سیریل میرے ہم دم تین میلین ویوز کے ساتھ ایک ایسا ڈراما ہے جسے سیما منف نے لکھا اور حسیب علی نے ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا چوبیس اپیسوڈز پر مشتمل اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں سید جبران، گوہر ممتاز، سارا خان، مشال خان، ندہ ممتاز، ہمیرہ بانو، فزیلہ قاضی، خالد بن شاہین، جہاں آرہ اور تیکر ادھکار شامل تھے ڈراما سیریل پھر وہی محبت ڈراما سیریل پھر وہی محبت ڈراما سیریل پھر وہی محبت کی پہلی اپیسوڈ پر یوٹیوب پر سات ملین سے زائد ویوز آئے اس ڈراما سیریل کو لکھا منصور سعید نے جبکہ ڈرامے کو محسن مرزا نے ڈاریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی کل بائیس اپیسوڈز تھی جبکہ یہ ڈراما ہمائیوں سعید نے پروڈیوز کیا اس ڈراما سیریل کی پہلی اپیسوڈ سولہ مارش دوہزار سترہ جبکہ آخری اپیسوڈ دس مارش دوہزار سترہ کو آن ائر کی گئی اس ڈراما سیریل کی کہانی دو بھائیوں کے گھت گھومتی ہے جن کی شادی دو بہنوں سے ہوئی ہے اور پھر اسی طرح کی خاندانی پیشیدگیوں نے اس ڈرامے کو دلچسپ بنا دیا تھا اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں احمد علی اکبر نے ولید کا کردار ادا کیا جبکہ ہانیا آمر علشبہ کی روپ میں سامنے آئیں سلمہ حسن، شمون حباسی، زینب قیون، حارس وحید، ہمیرہ بانو اور دیگر اداکار بھی اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل پرچھائیں ڈراما سیریل پرچھائیں ایک رومانٹک فیملی ڈراما سیریل تھا اس ڈراما سیریل کو عظمہ افتخار نے لکھا اور اسا چپل نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اس ڈراما سیریل کی صرف تیس اپیسوڈز ہیں جبکہ ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ بائیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو ریلیز ہوئی اور ڈرامے کی آخری اپیسوڈ تیرہ جولائے دوہزار اٹھارہ کو آن ائر کی گئی اس ڈراما سیریل میں پری کا قدار منال خان نے ادا کیا جبکہ احسن موسن، حماد فاروقی، عاصف رضا میر، سبرین حسبانی، کووی خان، فزیلہ کیسر، ہرا حسین، عریشہ رازی اور دیگر اداکار بھی اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل فطرت ڈراما سیریل فطرت دوہزار بیس میں جیو ٹی وی کا ریلیز ہونے والا وہ ڈراما تھا جس نے یک دم ہی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی اس ڈراما سیریل کی سٹارکاسٹ میں سبور علی نے فریحہ کا قدار ادا کیا جبکہ مرزا زین بیک ارباز کی روپ میں نظر آئے زباب رانہ، علی عباس، عدلہ خان، رئید محمد عالم، مریم نفیس، عائشہ گل، سیفے حسن، سیمی پاشا، فرحان علی آگا، سبیحہ حاشمی، فزیلہ قاضی، کامران جلانی، صدف احسان، زین افصل اور دیکھر اداکار بھی شامل ہیں اس ڈرامے کو نوست سمن نے لکھا ہے جبکہ یہ ڈراما سیریل جیو ٹی وی سے ہر جمعے کی رات نو بجے آن ائر کیا جاتا ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی ایک لالچی لڑکی کے گیت گھومتی ہے جس کا قدار سبور علی نے ادا کیا فریحہ نہ صرف ایک خودگرس لڑکی ہے بلکہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے حتیٰ کہ کسی کے جذبات سے بھی کھیل سکتی ہے اس ڈرامے میں سبور علی کا قدار گلو گلزار کی کہانی سے ملتا چلتا ہے مگر اس ڈرامے میں خاصے زیادہ ٹویسٹ ہیں ڈراما سیریل کی جانا میں کون یہ ڈراما عظمہ افتخار نے لکھا ہے جبکہ اس ڈرامے کو محسن تلت نے ڈائریکٹ کیا ہے مومل پروڈکشن کے اس ڈرامے کی کل اکتالیس اپیسوڈ تھی جبکہ اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں فیضان خواجہ، منال خان، ساتھ گریشی، خالد انام، محمود اسلم، زینب قیوم، اینی زیدی، یشما گل، ادنان جلانی، ہمیرہ بانو، دانیال راہیل اور دیگر ادھاکار ڈراما سیریل دو قدم دور تھے ڈراما سیریل دو قدم دور تھے کی پہلی اپیسوڈ پر یوٹیوب پر ساڑھے سات ملین ویوز ہیں جبکہ اس ڈراما سیریل کو کفائت رودانی نے لکھا ہے اس ڈراما سیریل کی کل اکیس اپیسوڈز ہیں جبکہ ڈرامے کی ڈائریکشنز محسن مرزا نے دی ہیں اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں آئیزہ خان، قوی خان، سمی خان، علی خان، سانا خان اور امبر ارشاد اس ڈراما سیریل کی کہانی نایاب اقبال کے گیت گھومتی ہے جو کہ ایک آفیسر کی بیٹی ہے مگر جب اس کے والدین کی وفاد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے چلی جاتی ہے اور یہی سے ڈرامے کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ڈراما سیریل سونی آرہ ڈراما سیریل سونی آرہ آسیا مرزا کا لکھا ہوا اور دانش نواز کا ڈائریکٹ کردہ ایک ڈراما تھا اس ڈرامے کی کل اٹھائیس اپیسوڈ تھیں جبکہ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے جنید خان، حیرہ سلمان، زرنش خان، فارش شفی، گھانا علی، حسن نیازی، منال خان، آسیم محمود، اسمت اقبال، نتا ممتاز لیلا واسطی، سمینہ احمد، ماہم جاوید، کیسر خان اور اومی بٹ اس ڈراما سیریل کی کہانی میں جنید خان نے ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کیا ہے جبکہ ہرہ مانی کے ساتھ جنید خان کی اسٹیوڈی کو خاصا پسند کیا گیا ڈراما سیریل میرا خدا جانے ڈراما سیریل میرا خدا جانے بھی ایک فاملی ڈراما تھا جو کہ رومانٹک ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا منفرد اور اچھوتا بھی تھا اس ڈراما سیریل کی کل تیس اپیسوڈز تھی جبکہ یہ ڈراما سیون سکائے انٹرٹینمنٹ کی پیشکش تھی اس ڈراما سیریل کو زیشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے جبکہ ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں یہ ڈراما کل تیس اپیسوڈز پر مشتمل تھا جبکہ اس ڈرامے کا ٹائٹل سونگ میرا درد نہ جانے ساہر علی بگا کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے اس ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ جیو ٹی وی پر دو میں دو ہزار اٹھارہ کو آنئیر کی گئی سمینہ اجاز کے لکھے ہوئی اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا اس ڈرامے کی کہانی ان خواتین کے درد کی اکاسی کرتی ہے جنہیں شادی کے بعد اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوتی اور ان کے گھر والے ان پر کوئی بھی ستم توڑنے سے باس نہیں آتے اس ڈرامے میں ہرامانے کی اداکاری دل چھو لینے والی ہے ڈراما سیریل بے دردی ڈراما سیریل بے دردی کی پہلی اپیسوڈ پر یوٹیوب پر سولہ ملین ویوز ہو چکے ہیں ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ 26 مارچ 2018 کو اونیر کی گئی جبکہ آخری اپیسوڈ 27 اکست 2018 کو پیش کی گئی اس ڈراما سیریل کی کل 29 اپیسوڈ تھی جبکہ ڈرامے میں ایمن خان نے بیا کا کردار ادا کیا افان وحید شافع کے کردار میں نظر آئے جبکہ بشرا انساری نے ممونہ کا کردار ادا کیا جو کہ شافع کی ماں ہے مگر انتہائے خودگرز ماں ہے اور بیٹے کی خوشی کے لیے کسی کی بیٹی کو بھی اچار سکتی ہے بھیرو سبزواری نے بشرا انساری کے شاہر کا کردار ادا کیا جبکہ کاشف محمود سنہ فخر ارسلان فیصل اکیل عباس انم تنویر اور دیکھر اداکار بھی اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل تھے آپ کو ان سب ہی ڈراماس میں سے سب سے اچھا کون سا ڈراما لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل The House of Entertainment کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ڈیلی انٹرٹینمنٹ